ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے خوبصورت ہے بسورت ہے اس کو غصہ آگیا تو کیوں پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں جنرل نالج تو اب جنرل نالج بزاتے خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے خامخواہ میں چیزوں کا پتہ ہو اور آسان میں جب بھی اب ٹریولنگ کرتا ہوں لوگ مجھے ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے بیان ہے نا مفتی صاحب آپ یوں آئیے گا پھر یہاں سے لیفٹ ٹن ماریے گا پھر یوں ٹن ماریے گا پھر ادھر سے ٹن ماریے گا اب میں کہتا ہوں گوگل میپ پہ لوگیشن بھیڑ دے بھائی ایسی کی تیسی یار گوگل میپ پہ کیا بھیجو لوگیشن لوگیشن پہ آکے میں فون کر لوں گا اب کدھر ٹن مارنا ہے دو گھنڈے کا فاصلہ میں یہاں سے ٹن مارنا شروع کر دوں میں اپنا دماغ کسی اور چیز میں کھپاؤں گا نا لوگیشن بھیجو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ گوگل میپ کی لوگیشن کا بہت استعمال کر رہے ہو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو راستے آئیں گے ہی نہیں راستے یاد ہی نہیں ہوں گے نا واقعی نقصان ہے یہ جب سے یہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے ہم نے صدر کہیں جانا ہے تو خود ہی جاتے تھے ہمیں پتا تھا اب ہم میپ کے محتاج ہو گئے ہیں واقعی ایسا ہے اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ میپ یوز کرنا سیکھ لوگے تو پھر آپ کو راستے یاد نہیں ہوتے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے یاد ہونا جو ایک نقصان ہے تو اس نقصان کا کیا نقصان ہے نہ ہو یاد کہ کیا کرنا یاد کر کے بہت مشکل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کبھی گھوگل میپ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے پھر تو آپندے ہو جائیں گے تو وہ ٹینشن جو ابھی لینی ہے وہ گوگل میپ کے بند ہونے کے بعد ہم لے لیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کیونکہ گوگل میپ بند ہو نہ ہو اس کا یقین نہیں ہے اور یہ جو آپ راستے خامخہ میں یاد کرنے کی ٹینشن لے رہے ہو یہ کوئی فوجی یاد کرے راستے کہ انڈیا کا یا انڈیا والے یاد کرے پاکستان کا راستہ کیا ہے گوگل اگر حکومت نے بند کر دیا ان کے نیٹورپ بند ہو گیا تو فوج بچارے کو کیا پتا ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے انڈا مڑ جانا ہے ہم نے یہاں سے لانڈی جانا ہے ہم نے یہاں سے پٹھیل پانا جانا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار ٹک میپ میں ڈالو پتلی گلی سے نکلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح ہم مشینیں استعمال کریں گے اور دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا یہ بھی ایک نقصان کی بات یہ واقعی صحیح بات ہے اس کی مثال ایسے جیسے کالو کا لیٹر جب سے آیا ہے کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں تو اب لوگ تین سو پچیس کو ضرب دیں تین سو اٹھارہ سے پہلے کھوپڑی سے ضرب دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے یا لکھ کے حل کر رہے ہوتے تھے اب جب سے کیلکولیٹر آیا ہے تو آپ اب ریاضی کا دماغ میں استعمال لوگوں نے ترک کر دیا ہے تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دماغ صرف تو بھائی دیکھو یہ یہاں بھی ہوتا ہے دماغ جب استعمال نہیں ہوتا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے عادت ہے انسان کے جسم کا جو پارٹ بھی کام کرنا چھوڑے گا وہ پارٹ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جائے گا ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ چلیں ہاتھوں سے ویٹ اٹھائیں دماغ سے سوچیں تو جب چیزیں یاد ہی نہیں کریں گے دماغ میں انسٹال ہی نہیں ہوں گی محفوظ ہی نہیں ہوں گی تو دماغ کی مہموری آہستہ آہستہ ویٹ ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دماغ استعمال نہ کریں ہم کہہ رہے ہیں جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کو کرنے دو جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو سمجھتے ہو مشینوں نے جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پر ڈالو جو مشین بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نہ آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا یوں جانا ہے پھر یوں جانا ہے اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی صورت یاد کر لو کیا خیال ہے بھئی کوئی صورت یاد کر لو قرآن مجید کی کوئی انگلیش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو I love you جواب میں I love you too یہ رٹہ لگا کے یاد کر لو یہ یاد کر لو اس کے بہت فائدے ہوں گے آپ کی چار شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے کوئی کسی دھن کی چیز میں دماغ کو لگاؤ سمجھتے ہو تو اس لیے خامخہ کے بھرم میں لانا لوگوں کو ہمارے ایک استاز ہیں میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں میں ان کے ساتھ حچ پہ گیا تو انہوں نے سکائپ پہ بات کرنی تھی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی تھی کیا کرنا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سوف ایر جو بھی ہے انہوں نے اسٹال کیا وغیرہ وغیرہ انہوں نے بات کی تو ان کا اسسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا وہ سارے کام ان کو کر کے میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں انہوں نے کہا یار جو کام وہ کر سکتا ہے میں کیوں سیکھوں گو میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا میں آگے کی چیز سیکھوں میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے تو ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ اس صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو سیکھو جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ مشین بڑھال دو اس سے آگے جاؤ آپ اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے نا تین سو پچیس پارٹ سو پہنتالیس سے لکھ لکھ کے ضرب دے رہے ہیں تو میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا اتنی دیر میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی یہ چیز تین سو پچیس کی رہے گی نہیں یہ تین سو چالیس کی ہو چکی ہوگی ٹھک کر کے کلکولیٹر میں ڈالو وہ بتا دے گا بس اور کچھ نہیں کرو